اسلام کے دوستو میں ہوں آپ کے دوست آپ کا حوث علی بھائی تو کیا حال ہے امید کہتا ہوں کہ آپ دوستی ٹھیک ٹھیک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے دوستو بڑے دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں اور بات کرتے ہیں پاکستانی پولیٹیشن کے بارے میں آہ انیلسٹ کروں گا آپ دو تین ماہ جو بھی پاکستان میں جو کچھ بھی ہے اس کا انیلسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سیچویشن ہو رہی ہے اور کیا چل رہا ہے میں وقتن وقتن ویڈیو نہیں بناتا رہتا لیکن اس کے انیلسٹ کرتا ہوں حالات کو انیلسٹ کر کے ویڈیوز بتاتا رہتا ہوں کی کیا چل رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے نا تو پاکستان میں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے ماہ ٹھیک ہے نا تو پاکستانی عوام کو جس نے بڑی پاکستان کی عوام نے صبح صبح لائنوں پر لگ کے جا کر لائنوں میں لگے ہیں اور امران خان کو ووٹ ڈالا ہے یہ ہماری ذہن کی اکاسی کرتا ہے کہ ہم کس ڈریکشن پر جا رہے ہیں اور شکر اللہ کہہ کہ پاکستانی عوام جو ہے ان میں شعور ہے ٹھیک ہے نا میں آپ لوگوں کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ووٹ امران خان کے حق میں دیا ٹھیک ہے بشک وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا لیکن آپ نے ان کے امیدواروں جو امران خان کے ساتھ ہیں ان کو آپ نے ووٹ دیا ٹھیک ہے نا وہ لیدہ بات یہ ہے کہ آپ کے ووٹ دو تین دنوں کے بعد چینج کر دیئے گئے لیکن یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت فول فوکس میں ہیں اور یہ ان کو پتہ چل رہا ہے پاکستان کی عوام بے وکوف نہیں ہیں یہ ایٹیز کا نائنٹیز کا یہ دہائی نہیں ہیں یہ آہ ٹو تھازن سکسٹین ٹوال ٹین کے بعد اب ہر علاقے میں پڑے لکھے نوجوان ہیں ایون گاؤں میں بھی ہیں اور پاکستانی جو عوام ہیں وہ بہت ہی اس وقت ایجوکیٹڈ عوام ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے جو بڑے بات کرتے ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کے حکمران اس طرح کے بی جی عوام تو یہ تو اس طرح کے بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر فیرون ایک ایک فیرون تھا تو وہ ظلم کرتا تھا نا ظالم حکمران آتے ہیں ہر دور میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام بھی جی ویسے ہی ہو جیسے بندے ویسے وہ لیدہ بات ہے کہ سسٹم ایک انہوں نے برا دیا ہوا ہے ان کے پاس کوئی پاکستان کی عوام کا چوئس ہی نہیں ہے کہ وہ سسٹم ہی ایسا دی ہوا ہے کہ اس میں دو نمبری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور دو نمبری کو اب روک بھی سکتے ہیں تو وہ نہیں رکتی ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے کہ پاکستان بہت اچھے لوگ بھی ہیں شہور جن میں ہیں اور آج کل تو بہت ہی پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ہی شہور پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے نا بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو اب فیرونیت کے جو عوام تھی وہ ظلم کر رہے تھے نا اب پاکستان میں اب یہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں انہوں نے ووٹ کے ذریعے پوری دنیا کو بتایا کہ ہمیں یہ یہ جو چنے ہوئے بندے ہیں جو کرپٹ لیڈر ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا ہمیں عمران خان چاہیے اور اس طرح کہ کئی لیڈر انشاءاللہ فیوچر میں بھی آئیں گے اب ایک ایک عمران خان نہیں بہت زیادہ عمران خان آئیں گے ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو سارے اسٹیبلش کے بندے بیٹھے ہیں تین چار بندے ہیں جو انہوں نے پورے پاکستانوں کو کنٹرول میں رکھا ہوئے ٹھیک ہے نا اور اور ان کے خود اپنے وہ جو پرانا جو جنرل تھا اس کا نام کیا تھا اور یہ جو پرانا جنرل باجوا ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ اپنی جائدادیں بیچ کے یہ باہر کے چکروں میں جانے جانے کے چکروں میں ہیں ٹھیک ہے نا وہ اپنی جائدادیں بیچ رہے ہیں ایون کے جو جو مجودہ بھی ہیں وہ بھی اپنی جائدادیں بیچنے کے چکروں میں ہیں ٹھیک ہے نا ایون باجوا جو ہے وہ تو جناب صاحب وہ کھانا بھی دیکھ دیکھ کے ان کو قائدہ دیکھ دیکھ کے دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ مطلب اتنے وہ تنگ ہوئے ہوئے ہیں اور اگر یہ باہر کے ملکوں میں جائیں گے بھی سی وہ سنا کہ ترکی میں جائیں گے ٹھیک ہے ترکی کے علاوہ جہاں ہی بھی جائیں گے ان کو پاکستانی تو ملیں گے اور پاکستانی ان کو بہت باہر کے ملکوں میں تو سیکیورٹی آسان ہے وہ ایک دو تھپڑ ماریں گے چپیڑیں ماریں گے یہ دی ان سے ہونے والا ہے یہ فضل ہونے والا ہے ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور جیتے ہیں بھی یہ کرپٹ لیڈر یہ جو اسٹیبلش میں بھی بیٹھے ہوئے یہ اپنی جائدہتیں بیچ کے نکل رہے ہیں یہاں سے بھر نکلو یہاں سے ٹھیک ہے نا اور اب یہ جو آیا یہ جو آیا یہ مریم آگیا شباہ شریف آگیا ٹھیک ہے نا یہ انواز شریف بھی کہتا ہے بھر میں نے نہیں آنا کیونکہ جو پتا چل رہا ہے وہ کہا ہے میں نہیں آرہا ٹھیک ہے نا ان کے بھی تھوڑے دنوں تک کی مہینوں تک میکسیمم چھے مہینوں تک ان کی چلنی ہے اس کے بعد نہیں چلنی ان کی اور اب بعد یہ کہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اب اس وقت وہ ایٹی والی نائٹی والی عوام نہیں ہیں یہ مجودہ عوام جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیب ہے بہت ان کے پاس انفرمیشن ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیڑی ہونے والی ہے اور انشاءاللہ اور پاکستان کے حالات بدلیں گے ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو بھی پتا چل گیا ہے اور اس سے میں آپ سے پاکستان کی عوام سے میں بہت خوش ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسا لیڈر ویسی عوام ایسا کوئی سین نہیں ہے الحمدللہ پاکستان کی لوگ بہت اچھے بھی ہیں اور برے تو ہوتے ہیں لیکن اچھے بھی ہیں الحمدللہ اور پاکستان کی عوام میں بھی اس وقت بہت سینسٹیب عوام ہیں پڑی لکھی عوام ہیں تو یہی بات آپ سے کرنی تھی اور یہ میرا میسوچ پاکستانی تک پہنچائیں اور ان کو کنگریجولیشن دیں کہ بھائی آپ نے اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگوں کو کنگریجولیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے take care guys make sure follow کریں channels کو all سارے channels کو follow کر دیں جہاں جاں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں till then اپنا خیار رکھیں I'm Ali I'm out peace